موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹین ٹرکنویٹرک آئیڈنٹیٹیز اور اس لیکچر میں جو آج ہم ٹاپک پڑھیں گے اس چپٹر کا وہ ہے ڈبل اینگل آئیڈنٹیٹیز ٹھیک ہے ایک ٹاپک یہ کور کرنے کی کوشش کریں گے ڈبل اینگل آئیڈنٹیٹیز اس کی علاوہ جو دوسرا ٹاپک ہم یہاں پر پڑھیں گے آف اینگل آئیڈنٹیٹیز اور تھرڈ ون ٹاپک بھی اس میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے ٹرپل اینگل آئیڈنٹیٹیز ٹھیک ہے ٹرپل اینگل آئیڈنٹیٹیز اچھا سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈبل اینگل آئیڈنٹیٹیز کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس سے پہلے میں بتاتا جاؤں کہ ہم نے ڈبل اینگل آئیڈنٹیٹیز سے پہلے کیا پڑھا ہوا ہے ہم نے ایک law پڑھا تھا سائن آف الفا پلس بیٹا اس ایکل ٹو کس کی ہوتا ہے یہ تو اب تک آپ کو یاد ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے سائن آف الفا انٹو کاؤز بیٹا پلس کاؤز الفا انٹو سائن آف بیٹا ٹھیک ہے تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کے علاوہ ہم نے کاؤز کا بھی پڑھا تھا کاؤز آف الفا پلس بیٹا کس کے ایکل ہوتا ہے کاؤز آف الفا انٹو کاؤز بیٹا مائنس سائن آف انٹو سائن آف بیٹا اور اس کے علاوہ ہم نے تینجنٹ کا بھی پڑھا تھا تینجنٹ آف الفا پلس بیٹا اس ایکل ٹو تینجنٹ آف الفا پلس تینجنٹ آف بیٹا ڈیوائیڈ بائی ون مائنس ٹینجنٹ آف الفا انٹو ٹینجنٹ بیٹا ٹھیک ہے تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو یہ تو ہے سنگل اینگل آئیڈنٹیٹیز ٹھیک ہے یعنی کہ سنگل سنگل آئیڈنٹیز اس میں آ رہا ہے ون آلفا ون بیٹا آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر ڈبل اینگل آئیڈنٹیٹیز ہم پڑھنا چاہیں تو ہم اسی کو موڈیفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں سنگل آف ٹو آلفا کی بات کروں ٹھیک ہے ڈبل اینگل یہی ہوگا نا کہ آلفا جو ہے وہ ٹو آلفا ہو جائے یا پھر اس کے جگہ بیٹا کو ہم ڈبل کر دیں ٹو بیٹا ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ ڈبل اینگل ہوتا ہے تو اس کو میں ٹو آلفا بنانے کے لئے کیا کر سکتا ہوں سنگل آف ٹو آلفا ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہے سنگل آف ٹو آلفا پلس بیٹا لیکن اگر میں اس کو سنگل آف ٹو آلفا بنانا چاہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا یا پھر سنگل آف ٹو بیٹا بنانا چاہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس بیٹا کے جگہ اگر میں آلفا کو ریپلیس کر دوں یعنی کہ اس بیٹا کی جگہ تو کیا ہوگا آلفا پلس آلفا کیا ہو جائے گا ٹو آلفا ٹھیک ہے یا پھر میں اس آلفا کی جگہ بیٹا کو ریپلیس کر دوں تو کیا ہو جائے گا بیٹا پلس بیٹا ٹو بیٹا اگر میں یہاں پر بیٹا کے جگہ ریپلیس کرتا ہوں تو پوری کی پوری ایکویشن میں بیٹا کے جگہ ایلفا یوز کروں گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم بیٹا کے جگہ ایلفا کو ہی ریپلیس کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ایکویشن بنتی ہے تو سب سے پہلا ہے جی ریپلیسنگ بیٹا بائی ایلفا یہ اس کو میں ایکویشن ون نہیں کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو ہم پہلے پڑھ رہے ہیں اس میں سائن آف ٹو ایلفا ہم فائنڈ کرنے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا بن جائے گا سائن آف ایلفا پلس ایلفا اس ایکویشن بیٹا کے جگہ بھی ایلفا آ گیا اور ایلفا کے جگہ تو ایلفا ہی رہے گا ٹھیک ہے تو لیفٹ سائیڈ کیا بن گی سائن آف ٹو ایلفا یعنی کہ ایلفا پلس ایلفا is ٹو ایلفا تو رائٹ سائیڈ کیا بن گی سائن آفا کاؤز ایلفا پلس کاؤز ایلفا سائن آفا ٹھیک ہے تو سائن آفا کاؤز ایلفا یا کاؤز ایلفا سائن آفا دونوں سیم ٹرمز ہیں تو ان کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا ٹو سائن آفا کاؤز ایلفا کیونکہ یہ ون ہے اور یہ ٹو ہے یہ بھی ون ہے اور یہ بھی ون ہے ون پلس ون is ٹو ٹو سائن آفا کاؤز ایلفا تو یہ ہمارے پاس ڈبل ایل آئیڈنٹی یعنی کہ سائن کے جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا فارمول آ چکا ہے ٹھیک ہے سائن آف ٹو آفا ایلفا is equal to ٹو سائن آفا کاؤز ایلفا اب یہ ڈبل ایل آئیڈنٹی ہے اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اور آپ کو سمجھ تو آگی ہوگی اگر نہیں آئی تو اس کی ویڈیو کو دوبارہ سے ریپیٹ کیجئے ٹھیک ہے اب آتے ہیں نیکسٹ کے اوپر نیکسٹ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ بیٹا کو ایلفا سے ریپلیس کر دیا ہم نے پہلے میں ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کاؤز میں جو ہے یعنی کہ یہ کاؤز کا جو ہم نے پڑھا ہے کاؤز ایلفا پلس بیٹا تو اس میں ہم ریپلیس کرتے ہیں بیٹا کو ایلفا سے ٹھیک ہے تو میں لکھ رہا ہوں ریپلیسنگ بیٹا بائی ایلفا ان ٹو دوسری کوئیشن کونسی ہے اس کو ہم دوسری کوئیشن کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے سمجھنے کے لیے ہم اس کو دوسری کوئیشن کہہ دیتے ہیں یا آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے ہم اس کا نام رکھتے تھے ہیں ایکویشن ٹو تو یہاں پر ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ کاؤز آف ایلفا پلس بیٹا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بیٹا کی جگہ ہم ایلفا کو ریپلیس کر رہے ہیں تو ایلفا پلس ایلفا اس ایکل ٹو کاؤز ایلفا کاؤز بیٹا ہوتا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اس کی جگہ ایلفا آجائے گا مائنس سائن آفا انٹو سائن بیٹا ہوتا ہے اس کی جگہ بھی آفا آجائے گا ٹھیک ہے تو یہ کاؤز آفا اور کاؤز آفا آپس میں ملٹیپلا ہو رہے ہیں تو یہ آجائے گا کاؤز سکیر آفا پاور ایڈ ہو جائیں گی آپس میں ٹھیک ہے کاؤز سکیر آفا مائنس اسی طرح سے یہ بھی سائن اور سائن آپس میں ملٹیپلا ہو رہے ہیں تو یہ بھی بن جائے گا سائن سکیر ایلفا تو لیفٹ سائیڈ کو آپ دیکھیں ایلفا پلس ایلفا is 2 ایلفا یعنی کہ کاؤس 2 ایلفا is equal to آپ کے پاس کیا آ چکے کاؤس سکیر ایلفا minus سائن سکیر ایلفا اچھا اس کو ہم مزید موڈیفائی کر سکتے کاؤس 2 ایلفا کو ہم مزید موڈیفائی کر سکتے کاؤس 2 ایلفا تو کاؤس 2 ایلفا ہی رہے گا لیکن رائٹ سائیڈ جو ہے اس کو ہم مزید موڈیفائی کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا ریزلٹس ہم اس سے نکال سکتے ہیں کیسے موڈیفائی کریں دیکھیں آپ کے پاس آئیڈنٹیٹی ہے سائن سکیر ثیٹا پلس کاؤس سکیر ثیٹا is equal to one ہوتا ہے تو اسی آئیڈنٹیٹی کو ہم use کریں گے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ سائینس سکیر الفا کی جگہ ہم آئیڈنٹیٹی اس کی value پٹ کر دیتے ہیں کاؤس سکیر الفا تو اسی طرح سے آ گیا منس سائین بھی اسی طرح سے آ گیا لیکن سائینس سکیر الفا کی جگہ ہم اس کی جگہ اس کی value پٹ کرتے ہیں one minus کاؤس سکیر alpha ٹھیک ہے یہی ہوتا ہے نا سائینس سکیر الفا یہ ہوتا ہے جی سائینس سکیر الفا پلس cos square alpha is equal to 1 تو یہاں سے sin square alpha کی value کر کے رفائنڈ کریں sin square alpha is equal to 1 minus cos square alpha ہی بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے put کیا یہاں پر تو اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے cos of 2 alpha is equal to cos square alpha minus 1 plus cos square alpha ٹھیک ہے تو یہ دونوں تو add up ہو جائیں گے کیونکہ positive ہیں دونوں تو نہیں ٹھیک ہے same sign ہے تو add up ہو جائیں گے تو یہ بنجھے گا 2 cos square alpha minus 1 is equal to cos 2 alpha ٹھیک ہے تو یہاں سے cos 2 alpha کی ایک اور form آ چکی ہے ایک اور form لائے چکے ٹھیک ہے یہ ہم use کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ جہاں پر use کرنا جائیں ایک تو کیا ہے cos of 2 alpha equal ہے کس کے cos square alpha minus sin square alpha کے اور cos to alpha اس کے بھی equal ہے 2 cos square alpha minus 1 کے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے تو یہاں پر sign square alpha کی جگہ put کیا نا اس کے علاوہ ہم cos square alpha کی جگہ بھی put کر سکتے ہیں تو اب اس کی جگہ ہم put کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا result ہمارے پاس آتا ہے تو cos 2 alpha is equal to کیا ہے cos square alpha cos square alpha minus sign square alpha نا یہ ہمارے پاس ہے یہ والی equation میں نے اوپر والی دوبارہ سے لکھ دی ہے تو یہاں پر اب ہم کیا کرتے ہیں cos square alpha کے جگہ اس کی value put کر دیتے ہیں تو کیا ہے گی 1 minus sign square alpha اور یہ minus sign square alpha پہلے سے موجود ہے اور left side پہ بھی cos 2 alpha پہلے سے موجود ہے تو یہاں سے دیکھیں cos 2 alpha کس کے equal آ چکے 1 minus 2 sign square alpha کیونکہ یہ دونوں بھی آپس میں ایڈ اپ ہو گئے ہیں دونوں سیم signs ہیں تو cos 2 alpha اس کے بھی equal ہے 1 minus 2 sign square alpha اچھا یہ تو ہو گیا cos 2 alpha ٹھیک ہے sin 2 alpha بھی ہم نے دیکھ لیا cos 2 alpha بھی ہم نے دیکھ لیا sin 2 alpha کی تو ہم نے تین فارمز دیکھ لیا ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ tangent 2 alpha کی طرف آتے ہیں tangent کا double angle identity ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں tangent alpha plus beta tangent alpha plus beta کس کے اقل ہوتا ہے tangent alpha plus tangent beta divided by 1 minus tangent alpha tangent beta اس کو ہم use کریں گے parent equation اسے کہہ لیں گے یا parent فارمولا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ beta کے جگہ alpha put کر دیتے ہیں ٹھیک ہے put beta is equal to alpha تو کیا ہوگا تو tangent 2 alpha ہمارے بس بن جائے گا left side ٹھیک ہے تو ہم نکالنا ہی double angle identity چاہ رہے ہیں تو اس کو ہم نے 2 alpha بنانا ہے اس لئے میں نے beta کو alpha سے replace کیا تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے tangent of alpha plus alpha is equal to tangent alpha plus tangent اب یہاں پہ beta کے جگہ کیا جگہ alpha جگہ divided by 1 minus tangent alpha اور یہاں پہ بھی tangent alpha جگہ ٹھیک ہے beta کے جگہ ہم نے put کیا alpha اب ہم اس کو تو add up کر دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا tangent 2 alpha is equal to یہ بھی آپس میں add ہو جائیں گے تو tangent 2 tangent alpha ٹھیک ہے کیونکہ پوری term جو ہے وہ same ہے تو 2 tangent alpha ہو جائے گا divided by 1 minus یہ تو آپ اس میں multiply ہو رہے ہیں تو 10 square بن جائے گا 1 minus 10 square alpha تو یہاں سے یہاں سے ہمارے پس ایک اور فارملا ہے tangent کا tangent 2 alpha کا tangent کی جو ہے double angle identity ہمارے پس آئی ہے tangent 2 alpha جو کہ equal کس کے 2 tangent alpha over 1 minus 10 square alpha ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ہم نے یہ کس طرح سے find کیا کس طرح سے اس کو ہم prove کر سکتے ہیں اچھا اب یہاں پر یہ تو ہم نے ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے double angle identities یہاں پر cover کیا تو آگے ہم start کریں گے تو time کچھ exceed ہو جائے گا اس لئے ہم ایسا کرتے ہیں half angle identity اور triple angle identity وہ ہم next lecture میں cover کر لیں گے تو یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے